یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے اس گاؤں کی جو دریائے جہلم کے کنارے پر بسا ہوا تھا جس کا نام بیربل شریف تھا یہ گاؤں روایتی گاؤں سے بھی کافی پیچھے چل رہا تھا یہاں پر ضروریات زندگی کی چیزیں بھی مشکل سے ملتی تھی اس گاؤں کے بارے میں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے تھے اور میں بھی یہاں آنے سے پہلے اس کے نام تک سے واقف نہیں تھا لیکن آج سوچتا ہوں کہ میں یہاں پر کیوں آیا کیونکہ جو چیز میں نے یہاں پر آ کر دیکھی اسے دیکھنے کی نہ تو مجھے امید تھی اور نہ ہی خواہش آج بھی جب میں وہ سب یاد کرتا ہوں تو میرے دل و دماغ میں ایک عجیب سا ڈر گونچنے لگتا ہے مجھے آج تک یہ ماحول ہی خوف صدا کر دیتا ہے ہم لوگ سید گھر آنے سے تھے میرا نام سیف اللہ تھا اپنے خاندان کا پہلا بیٹا تھا میں میرے والد صاحب مسجد میں امام تھے اور میرا دماغ پڑھائی میں بہت زیادہ تیز تھا لیکن میرے والد نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے دینی تعلیم کی طرف لگائیں گے مجھے قریبی مدرسے میں داخل کروایا لیکن کچھ دن بعد ہی وہ اس کے ماحول سے غیر مطمئن نظر آنے لگے کیونکہ یہاں پر ادھر ادھر کے لڑکے تھے جو پڑھائی سے زیادہ دوسری باتوں پر توجہ دیتے تھے میرے والد صاحب کا کہنا تھا کہ اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا ہے بیوی اب بیمار ہو گئی ہے اور بیٹا بھی جوان ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایک اچھا انسان بناوں کیونکہ اگر آپ کے دس بیٹے بھی ہو لیکن آپ ان دس کے دس بیٹوں کی پرورش اچھی نہ کریں تو پھر کیا فائدہ میرا ایک ہی بیٹا ہے لیکن میں اس کو اچھا انسان بنانا چاہتا ہوں ایک بزرگ تھے ہمارے گاؤں میں جن کے پاس میرے والد صاحب بہت بیٹھا کرتے تھے کسی کو پتا نہیں تھا کہ وہ کون ہے ان کی چار بھائی محلے میں بنے ایک شیٹ کے نیچے ہوا کرتی تھی سردی کرمی وہی پر گزارا کرتے تھے محلے والے ان کو کھانا دے دیا کرتے تھے اور ہمارے گھر سے تو ان کے لیے کھانا ہمیشہ ہی جایا کرتا تھا میرے بابا چائے پانی لے کر خود جاتے تھے ان کو کئی دفعہ کہا کہ وہ ہمارے گھر آ جائیں لیکن وہ کسی کے بھی گھر نہیں جاتے تھے کہتے تھے کہ میں یہی پر ٹھیک ہوں ان کے کان ضرورت سے زیادہ ہی لمبے تھے کہتے تھے کہ جو انسان بہت زیادہ علم اور عقل والا ہوتا ہے اس کے کان لمبے ہو جاتے ہیں اور ان پر بڑے بڑے بال بھی تھے میں بچپن میں تو ان سے بہت ڈرتا تھا لیکن ابھی مجھے پتا چل گیا تھا کہ وہ بھی ایک بزرگ ہیں میرے باپ کی طرح انہوں نے میرے باپ کو مشورہ دیا کہ جہلم کے کنارے پر ایک گاؤں ہے وہاں پر بہت بڑا مدرسہ ہے پورے ملک کا سب سے بڑا مدرسہ وہاں اپنے بیٹے کو بھیج دو تو دعائیں دوگے مجھے میرے والد صاحب نے کہا کہ بلکل اگر آپ مشورہ دیتے ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ اس مدرسے میں سب کو جگہ نہیں ملتی تمہارے بیٹے سے امتحان لیا جائے گا اگر یہ پاس ہو گیا تو اس کو جگہ مل جائے گی اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا گاؤں والے اگر تمہیں اس مدرسے کے بارے میں کوئی بات کریں تو ان کی کسی بات پر کان مندھرنا بلکہ گاؤں میں سے کسی سے بھی اس مدرسے کے بارے میں پوچھنا ہی نہیں بس جو میں نے کہہ دیا وہی کرنا میں تمہیں راستہ بتا دیتا ہوں سیدھے چلے جانا جا کر میرا نام لینا اور تمہارا بیٹا اگر قابل ہوا تو اسے وہاں پر داخلہ مل جائے گا میرے والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے گھر پہ بات کی یہ گاؤں یہاں سے کافی دور تھا لیکن میرے والد صاحب کو کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ کہتے تھے علم حاصل کرنے تو چین تک بھی جانا پڑے تو جانا چاہیے میری ماں نے مجھے گلے سے لگایا اور کہا کہ میرے بیٹے تیری بڑی یاد آئے گی انہوں نے میری تیاری کروا دی اس بزرگ نے یہ بھی کہا تھا کہ زیادہ سامان لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے پتہ نہیں کیوں اس دفعہ میرا دل گھبرا رہا تھا میرے باپا نے مجھے پہلے بھی جس مدرسے میں بھیجا تھا اس کا محول بھی کافی سختہ لیکن اس دفعہ میرا دل کچھ عجیب طریقے سے گھبرا رہا تھا شاید ہم لوگ بہت دور جا رہے تھے اس لیے ہم لوگ اس گاؤں میں داخل ہوئے تو حیران رہ گئے گاؤں تو شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا تھا یہاں پر کھیت کھلیان تو بہت زیادہ تھے لیکن آبادی بہت کم تھی پھر ہمیں دور سے مدرسہ نظر آیا یہ واقعی بہت بڑا مدرسہ تھا انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا تھا کہ کسی سے بھی مدرسے کی بات کا کوئی سوال نہیں کرنا اس لیے ہم نے نہیں پوچھا ہم لوگ سیدھا ہی مدرسے میں چلے گئے پر وہ بڑا ستروازہ بند تھا اس کے بعد کافی دیر تک ہم دستک دیتے رہے لیکن کوئی نہیں آیا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک شخص وہاں سے گزرا جو کافی ضعیف تھا اس سے پوچھا کہ یہ مدرسہ کب کھلتا ہے اس نے کہا کونسا مدرسہ اور وہاں سے چلا گیا ہم حیران ہوئے کیونکہ وہ ویسے ہی کافی ضعیف تھا شاید اس نے ٹھیک سے ہماری بات سنی نہیں تھی تھوڑی دیر کے بعد خود ہی دروازہ کھل گیا ایک شخص نظر آیا جو ہمیں ایک آفیس جیسی جگہ پر لے گیا اور وہاں جا کر ہمیں بٹھا دیا اس نے ہم سے کوئی چائے پانی نہیں پوچھا جبکہ ہم کافی دور سے آئے تھے بابا نے کہا کہ اپنے بچے کا داخلہ کروانا ہے اس نے کہا کہ اس مدرسے میں بچوں کا داخلہ نہیں ہوتا میں نے کہا کہ میرا بچہ بہت خاص ہے بہت زیادہ ذہین ہے اور ہمیں یوسف صاحب نے بھیجا ہے ان صاحب کا نام سن کر وہ قدر متوجہ ہوا جبکہ اس سے پہلے وہ ہمارے ساتھ اس طرح پیش آ رہا تھا جیسے ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہوتی اس نے کہا کہ یوسف نظیر صاحب میں نے کہا کہ جی وہی انہی کی بات ہو رہی ہے میرے والد صاحب نے بھی بتایا کہ انہوں نے ہی بھیجا ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ زندہ ہے تو میرے والد صاحب نے کہا کہ جی ہاں بلکل زندہ ہے خیریت سے ہیں مجھے اچھی طرح جانتے ہیں انہوں نے یہاں بھیجا ہے یہ بات سن کر اس آدمی نے کہا کہ پھر مزید کسی چیز کی گنجائش نہیں رہتی ہم نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہوگا اس نے کہا کہ ٹیسٹ پہلے ہو چکا ہے ہم نے کہا کہ کیا مطلب ہمیں سمجھ نہیں آئی ٹیسٹ کہاں ہوا اس نے کہا کہ مدرسے کے دروازے پر اس مدرسے کی سب سے عجیب بات یہ بھی تھی کہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا قبرستان تھا اتنا بڑا قبرستان کہ اتنا بڑا تو یہ گاؤں بھی نہیں تھا اور یہاں پر کسی بزرگ کا دربار بھی تھا یعنی دربار مدرسہ اور قبرستان ایک ہی جگہ پر بنائے گئے تھے مدرسے سے نکل کے آپ دربار میں جا سکتے تھے اور دربار کا راستہ سیدھا قبرستان میں کھلتا تھا بہت ہی خاموش والا محول تھا میرے والد صاحب نے پوچھا انہوں نے کہا کہ رہنے کے لیے کمرہ بھی مل جائے گا اور کھانا پینا بھی ہم لوگ خود ہی دیں گے جب پیسوں کی بات کی تو انہوں نے بہت ہی کم پیسے مانگے شاید وہ اللہ کا کلام پڑھاتے تھے اس لیے زیادہ پیسے نہیں مانگ رہے تھے یہ بھی تو ایک نیک کام تھا میرے والد صاحب کو پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی انہوں نے مجھے کچھ پیسے دیئے اور میرا سامان بھی میرے حوالے کیا مجھے دعائیں دی اور کہا کہ ملنے کے لیے آؤں گا یہ بات مدرسے کی انتظامیہ کے شخص نے سن لی اس نے کہا کہ آپ کو بار بار آنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کے بیٹے کو بھی ہم بار بار نہیں بھیج سکتے یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کیلئے آیا ہے آپ کو خیال رکھنا ہوگا میرے والد صاحب کو اس بات کی خبر نہیں تھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسی آپ کی مرزی اب یہ بچہ آپ کے حوالے ہے انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں نہ جانے کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا تھا اس مدرسے میں مجھے ابھی تک کوئی بچہ نظر نہیں آیا تھا نہ ہی کوئی استاد صرف میں اور صرف وہی شخص جس نے دروازہ کھولا تھا اس نے مجھے ایک کمرہ دکھا دیا کمرہ بالکل ہی چھوٹا سا تھا اور بہت اندھیرا تھا کمرے کے اندر میں نے کہا کہ لائٹ کا کوئی انتظام نہیں ہے تو اس نے کہا کہ لال ٹین رکھی ہے وہ جلا لینا کمرے میں ایک چار پائی تھی اور ایک ٹیبل کرسی اور علماری کے نام پر دیوار کے اندر ہی کچھ شلف بنے ہوئے تھے جہاں میں نے اپنا سامان رکھ دیا اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ میں تھوڑا آرام کروں اور دوپہر کے کھانے کے لیے مجھے بلا لیا جائے گا مجھے لگا تھا کہ مدرسہ ہے تو ایک کمرے میں کافی سارے بچے ہوں گے لیکن میرے کمرے میں سوائے میرے کوئی نہیں تھا اس کمرے میں ایک کھڑکی قبرستان کی طرف بھی کھلتی تھی جس کو دیکھ کر مجھے ابھی سے ہی ڈر لگ رہا تھا مجھے کھانا کھانے کے لیے بلایا گیا ایک بہت بڑا سا ہال تھا جس کی چوڑائی اور لمبائی دیکھ کر لگتا تھا کہ یہاں پر بہت زیادہ بچے ہیں اور میں نے سنا تھا کہ یہاں سیکڑوں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے لیکن حیرانگی اس بات پر ہوئی کہ ہال میں صرف میں ہی بیٹھا تھا اور میرے لیے ہی کھانا رکھا گیا تھا میں نے کھانا کھا لیا کھانا کافی مزدار تھا اتنا مزدار کھانا کھانے کی مجھے امید نہیں تھی مجھے لگتا تھا کہ جیسے اور مدرسوں کے کھانے ہوتے ہیں ویسا ہی کھانا ہوگا پانی بھرا گوشت بھی ہوا تو اس میں بہت پانی ہوگا لیکن یہ کھانا تو بہت زیادہ مزدار تھا انہوں نے کہا کہ تمہاری کلاس کل سے شروع ہوگی صبح صبح ہی اٹھ جانا پہلا دن تھا اس لیے مجھے نید آ رہی تھی بار بار گھر والوں کی یاد آ رہی تھی اور ایک عجیب سی کیفیت میرے سر پر سوار تھی کہ جیسے میں بہت ہی زیادہ اکیلا ہوں اور یہاں پر میرا کوئی نہیں ہے بات تو کچھ ایسی تھی لیکن میں بھی تو باقی بچوں کی طرح پڑھنے کے لیے آیا تھا وہ کونسا اپنے خاندان کے ساتھ یہاں آئے تھے تھوڑی دیر کے بعد میں نے کروٹ پدلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا ایک چھوٹا سا بچہ میرے کمرے میں کھڑا تھا اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہت تھی اس نے سر پر ٹوپی اور چھوٹی سی شلوار قمیز پہن رکھی تھی میں اس بات پر حیران تھا کہ میں نے دروازہ بن کیا تھا یہ اندر کیسے آ گیا میں نے کہا کہ کون ہو تم اس نے کہا میرا نام احمد ہے میں نے کہا کہ تم اندر کہاں سے آئے تو اس نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا لیکن یہ کھڑکی تو قبرستان کی طرف کھلتی تھی اس کے چہرے سے مسکراہت جدا ہی نہیں ہو رہی تھی اور اس کی آنکھیں بہت بڑی تھی وہ مجھے دیکھ کر ایسے ہس رہا تھا کہ جیسے مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہا ہے میں نے کہا کہ تم بھی یہاں پر پڑھتے ہو تو اس نے ہاں میں سر ہلایا ویسے وہ اتنا چھوٹا بچہ تھا اسے تو اسکول جانا چاہیے تھا میں بھی تو پانچ کلاس میں پڑھنے کے بعد ہی مدرسے میں داخل ہوا تھا میں نے کہا کہ اور کون کون ہے یہاں پہ اور تمہیں اپنے گھر والوں کی یاد نہیں آتی میں نے اس سے یہ سوال پوچھا کیونکہ مجھے اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی تھی اس بات پر وہ ہس دیا اور اس نے کہا کہ میرے سارے گھر والے تو میرے ساتھ ہی رہتے ہیں میں یہ بات سن کر حیران ہوا اور اگلے ہی پل مزید حیران رہ گیا جب وہ کھڑکی سے واپس چھلانگ مار کے باہر چلا گیا اتنا چھوٹا سا بچہ اور اتنا تیز میں تو حیران تھا اور اس بات پر سب سے زیادہ کہ وہ دروازے سے بھی تو جا سکتا تھا لیکن چھوٹے بچوں کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا سوچتے ہیں شاید اسی میں اس کو مزا آ رہا تھا صبح ہوئی تو مجھے کچھ بچے وغیرہ نظر آئے جو میرے ساتھ کلاس میں ہی بیٹے تھے لیکن ہمارے استاد نے کہہ دیا کہ کلاس میں بات کرنا بالکل منع ہے کوئی بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرے گا اپنا سبق یاد کرو پڑھائی کرو اور یہاں سے جاتے بنو میں نے دیکھا کہ سارے بچوں کے عمر دس بارہ سال سے زیادہ ہی تھی وہ چھوٹا بچہ یہاں پر نہیں تھا مجھے لگا کہ کسی اور کلاس میں ہوگا لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہاں پر ایک ہی کلاس ہوتی ہے سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے شاید وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے لیکن بات کرنے کی ممانعت تھی میں بھی چپ چاپ بیٹھا تھا اور اپنی پڑھائی میں مصروف تھا اس کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اگلی کلاس بھی ہوگی لیکن دو گھنٹے کے بعد میں نے کہا کہ دو گھنٹے کیسے گزاریں گے تو میں دربار میں چلا گیا جب دربار میں گیا تو پتا چلا کہ یہاں پر کسی اور بزرگ کی نہیں بلکہ چار بزرگوں کی قبریں ہیں میں نے ساری قبروں پر فاتحہ خانی کی اور دیکھا وہاں پر ایک بہت ہی پرانا اور بڑا سا کونہ بھی تھا لیکن یہ لوگ پینے کا پانی اسی کونہ سے لیتے تھے اس کا مطلب کہ وہ چلتا تھا ویسے اتنا بڑا کونہ تھا کہ نیچے دیکھا تو اچانک سے چک کر آ گیا بہت ہی گہرا تھا میں نے اپنی زندگی میں ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا چلتا چلتا میں قبرستان کی طرف چلا گیا قبرستان میں بھی کافی ساری قبریں تھی اور قبرستان کے اندر داخل ہوتے ہی ایک بہت ہی خوبصورت جگہ بنائی گئی تھی جس کے اندر ایک قبر تھی اس پر کسی عورت کا نام لکھا تھا اس قبر کا پتہ نہیں کہ اسے الگ سے کیوں بنایا گیا تھا اس کے آس پاس دو دو فٹکی چار دیواری بنائی گئی تھی اور بہت ہی خوبصورت پھول لگائے گئے تھے قبر کی تختی پر نام نور جہاں لکھا تھا اور شاید یہ عورت یا شاید لڑکی کہنا مناسب ہوگا ایک دو سال پہلے ہی اس دنیا سے گئی تھی یہ ایک قدرتی عمل ہے کہ اگر آپ قبرستان میں دن کے وقت جائیں تو آپ کو اتنا ڈر نہیں لگتا پر رات ہوتے ہی قبرستان کے بارے میں سوچ کر ہی ڈر لگنے لگتا ہے میں اس قبر کے پاس کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ اس قبر کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے جب اچانک سے میرے کانوں نے ایک آواز سنی بہت نیک عورت تھی میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے پیچھے ایک عورت کھڑی تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت اور کم عمر لگ رہی تھی اس نے بالوں کو کھولا ہوا تھا اور سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کے چہرے پر مسکراہت تھی میں اسے دیکھ کر اتنا چونکیا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا بولوں میں نے کہا کہ آپ جانتی تھی ان کو تو کہنے لگی کہ اس کو تو سب جانتے تھے بہت اچھی خاتون تھی جوانی میں ہی اس دنیا سے چلی گئی اولاد بھی تھی ان کی شوہر نہیں تھا میں نے کہا کہ آپ کو ڈڑنے ہی لگتا کہ آپ ادھر ہی رہتی ہیں اس نے کہا ہاں میں یہی رہتی ہوں لیکن تم یہاں کے نہیں ہو مجھے کہا گیا تھا کہ میں مدرسے کے بارے میں کسی سے بھی بات نہ کروں تو مجھے کوئی نہ کوئی جھوٹ بولنا تھا ویسے میں جانتا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے لیکن میں مجبور تھا میں نے کہا قبرستان کی دیکھ بال کرنے کے لیے آیا ہوں مجھے یہ کام کرنا اچھا لگتا ہے سواب کا کام بھی ہے ویسے بھی قبروں کا تو آج کل کوئی خیال نہیں رکھتا نا اس لڑکی نے کہا کہ ہاں یہ تو تم نے ٹھیک کہا بہت اچھی بات ہے جو تم یہ نیک کام کرنے کے لیے آئے ہو عورت کی قبر کے ساتھ ایک نلکہ بھی لگا ہوا تھا میں نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے میں پانی پی لیتا ہوں جب میں نے اس نلکے کا پانی پیا تو میں حیران رہ گیا اتنا میٹھا پانی تو میں نے آج تک نہیں پیا تھا میں نے کہا اس نلکے کا پانی میٹھا کیوں ہے باقی مدرسے کا پانی تو اتنا میٹھا نہیں ہے تب اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ یہ اس عورت کی وجہ سے ہے کہ یہ بہت زیادہ نیک تھی اور بہت تکلیف میں اس دنیا سے چلی گئی پہلے اس کو اولاد کا دکھ ملا اس کے بعد اس کی بھی جان لے لی گئی یہ سن کر میں تھوڑا سا گھبرا گیا میں نے کہا کہ اللہ انصاف کرے گا جس نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ لڑکی مسکرائی اور اس نے کہا انصاف تو پہلے ہی ہو چکا ہے وہ ہر بات ایسے مسکرا کر بولتی تھی کہ اس کی مسکراہت سے نظری نہیں دور ہوتی تھی میں نے کہا گاؤں کیسا ہے یہاں کی کوئی خاص بات اس نے کہا کہ ہاں یہاں پر مالٹے بہت ملتے ہیں باقی لوگ کچھ عجیب سے ہیں اپنے اپنے کام سے مطلب رکھتے ہیں تم کہاں پر رہتے ہو مجھے بار بار جھوٹ بولنا پڑ رہا تھا میں نے کہا کہ دربار میں ہی ایک چھوٹا سا کمرہ دیا گیا ہے مجھے میں وہاں رہتا ہوں اس نے کہا کہ اچھی بات ہے تم بہت اچھا کام کر رہے ہو اس اچھے کام کو اس طرح کرتے رہنا لیکن ایک بات یاد رکھنا رات کے وقت کبھی بھی قبرستان میں صفائی نہیں کرنا دن میں کام کر لو تو اور بات ہے کیونکہ یہ تمہارا کام ہے لیکن یہ نہ سوچنا کہ میں کام کر لوں آخر یہ ایک قبرستان ہے میں نے کہا کہ قبرستان ہے تو کیا ہوا قبرستان میں تو لوگوں کی باقیات کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا وہ لڑکی اس بات پر کھل کھلا کر مسکرا دی اور اتنی زور سے ہسنے لگی کہ جیسے وہ ہستی ہی چلی جا رہی تھی اور بھول گئی تھی کہ مجھے چپ بھی کرنا ہے ابھی ہم وہیں کھڑے تھے کہ ایک لمبے قط کی عورت وہاں آئی جس نے اپنے سر پر ایک پرات اٹھا رکھی تھی اور اس کے اندر دیسی ٹوفیاں تھی جو رنگ برنگی تھی اور صرف چینی سے بنائی جاتی تھی اس نے وہ تھوڑی سی ٹوفیاں میرے ہاتھ پر رکھی اور کہا کہ یہ میں اپنی خوشی میں بات رہی ہوں بچے تم بھی کھالو میں نے کہا کہ کونسے خوشی میں اس نے کہا کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے اور دور اشارہ کیا ایک چھوٹا سباخ تھا جس کے اندر زمین پر کپڑے پر ایک بچہ پڑا ہوا تھا میں حیران ہوا کہ اتنی دھوپ میں اپنے بچے کو زمین پر رکھا ہوا ہے پھر میں نے سوچا کہ گاؤں کے لوگوں کو ان باتوں کے بارے میں پتا نہیں ہوتا وہ اتنے سادہ ہوتے ہیں اور ان کے بچے بھی مصبوط ہوتے ہیں وہ وہاں سے چلی گئی میں نے شکریہ بولا لیکن میں حیران ہوا کہ اس نے اس لڑکی کو ٹوفیاں کیوں نہیں دی اور وہ بچے کی خوشی میں ٹوفیاں باتنے قبرستان میں کیوں آئی تھی میں نے اس لڑکی سے اس کا نام پوچھنا چاہا تو اس نے کہا کہ میں اپنا نام سب کو نہیں بتاتی میں نے کہا کہ کیوں آپ کا نام کوئی بہت مشکل ہے جو آپ سب کو نہیں بتاتی کیا آپ کو ڈر ہے کیا آپ کا نام چوری نہ ہو جائے وہ اس بات پر پھر سے ہسنے لگی میں خود اسے بار بار ہسنے کا موقع دے رہا تھا کیونکہ وہ ہستی ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی تھی اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جب میں لوگوں کو اپنا نام بتا سکتی ہوں تو وہ ڈر جاتے ہیں میں اس بات پر حیران ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے جانا چاہیے وہ وہاں سے چلی گئی میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ جائے کیونکہ میں اکیلا تھا اور مجھے باتیں کرنے کے لیے کوئی چاہیے تھا لیکن یہ بھی تو سچ تھا کہ ایک انجان لڑکی سے میں کتنی دیر بات کر سکتا تھا جو مجھے اپنا نام تک نہیں بتا رہی تھی اس کے بعد میری دوسری کلاس ہوئی اور پھر میں اپنے کمرے میں آ گیا میں نے دوپہر کا کھانا کھایا اور مجھے بتایا گیا کہ اثر کے بعد ایک اور کلاس بھی ہوگی یہ عجیب سا محول تھا کوئی کسی سے بات ہی نہیں کرتا تھا میرے جیسا انسان جو اس محول کا عادی نہیں تھا اس کے ساتھ یہاں کیا ہونے والا تھا مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا میں کلاس سے تھوڑی دیر پہلے سو گیا کہ ازان کی آواز تو آ ہی جائے گی کیونکہ مدرسے کے اندر ہی مسجد تھی آواز آ جاتی تھی آنکھ بن کیے دو پل ہی گزرے تھے کہ کسی کے ہسنے کی آواز آئی ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی تو وہی بچہ میرے کمرے میں کھڑا تھا میں نے کہا کہ تم اچانک کہاں سے آ جاتے ہو اور جب کلاس ہو رہی تھی تم کہاں تھے اس بات پر وہ پھر سے ہسنے لگا اس نے کہا کہ میں کلاس نہیں لیتا میں تو یہاں پر رہتا ہوں وہ بھی بالکل مفت میں میں نے کہا لیکن میں نے تمہیں کھانے والے کمرے میں بھی نہیں دیکھا تھا تم کھانا نہیں کھاتے ہو وہ کہنے لگا کہ مجھے میری ماں کھانا دیتی ہے نا میری ماں بڑی پیاری ہے تمہیں تو پتا ہے میں نے کہا کہ مجھے کیسے پتا ہے تمہاری ماں پیاری ہے کہ نہیں کس نسم کی باتیں کر رہے ہو کون ہے تمہاری ماں اس نے کہا کہ وہی جو آج قبرستان میں ملی تھی وہی تو میری ماں ہے میں نے کہا اچھا تم اس کے بیٹے ہو میں حیران ہوا کہ اس لڑکی کا ایک بیٹا بھی تھا اس بچے کے عمر پانچ سال تھی میں نے کہا کہ اچھا تم لوگ کہاں رہتے ہو اور تمہارے بابا کیا کرتے ہیں اس نے کہا کہ میرے بابا کا نام تو میرے سامنے نہیں لینا وہ مجھے اچھے نہیں لگتے میری صرف ماما ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے میرا بہت خیال کرتی ہے میری ماما خوبصورت ہے نا میں تھوڑا حیران ہوا اور میں نے کہا تمہاری ماما بہت خوبصورت ہے شاید گاؤں میں لڑکیوں کی شادی جلدی کر دی جاتی تھی اس لڑکی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا مجھے لڑکی کی بات یاد آئی کہ جب میں کسی کو اپنا نام بتاتی ہوں تو وہ ڈر جاتا ہے اس بات نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا تھا اس لیے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ قسم قسم کی بات ہے یہ اس کا بیٹا تھا تو اسے اپنی ماں کا نام ضرور پتا ہوگا وہ کافی چلاک لگتا تھا میں نے کہا کہ تمہاری ماں کا نام کیا ہے کہنے لگا کہ نہیں میں اپنی ماں کا نام کسی کو نہیں بتاتا کسی کو ماں کا نام بتاتا ہوں تو وہ لوگ ڈر جاتے ہیں اس نے بھی وہی بات کر دی خیر دن وہاں پر اسی طرح گزر رہے تھے کلاس ہوتی تھی کوئی کسی کو بلاتا تک نہیں تھا مجھے وہ لڑکی دوبارہ نظر آئی یہ چھوٹا بچہ بھی دوبارہ میرے کمرے میں نہیں آیا ایک دن مجھے وہاں سے کوئی ضروری چیز لینی تھی اپنے لیے ویسے کوئی بازار نہیں تھا دو چار دکانیں تھی وہ بھی فاصلے فاصلے پر بنی ہوئی تھی گاؤں والوں کو دیکھ رہا تھا واقعی عجیب و غریب قسم کے لوگ تھے سب کی شکل ایک جیسی لگتی تھی سب کے ہی کان لمبے لمبے اور قدمے بھی بہت لمبے تھے اور زیادہ در لوگ بوڑھے تھے جوان لوگ تو نظر ہی نہیں آئے بچے وہی جو صرف مدرسے میں دیکھے تھے عورتیں بھی بوڑھ ہی تھی ساری کی ساری میں دکان پر گیا مجھے اپنی ضروریات کی کچھ چیزیں لینی تھی جب مجھ سے دکان والے نے پوچھا کس کے بیٹے ہو میں نے اپنے باپ کا نام بتایا لیکن میں نے کہا کہ بابا جی آپ میرے باپ کو نہیں جانتے ہوں گے کیونکہ وہ یہاں پر نہیں رہتے انہوں نے کہا کہ پھر کہاں پر رہتا ہے میں نے کہا کہ میں تو اسلام آباد سے آیا ہوں انہوں نے کہا کہ یہاں کیا کرنے آیا بیٹا تمہاری تو عمر اتنی کم ہے یہاں پہ کوئی کام کرنے آئے ہو تو میں نے کہا کہ مدرسے میں پڑھنے آیا ہوں مجھے کہا گیا تھا کہ میں مدرسے کا نام نہ لوں لیکن میری زبان سے نکل گیا انہوں نے کہا کون سے مدرسے میں نے کہا وہی جو قبرستان کے پاس ہے تو بابا جی نے مجھے حیران ہو کر دیکھا اور کوئی بچہ ان سے ٹوفیاں لینے آ گیا اس کے ساتھ مصروف ہو گئے میں بھی جانے لگا لیکن انہوں نے مجھے روکا اور کہا کہ بیٹا کس مدرسے کی بات کر رہے ہو اس گاؤں میں کوئی مدرسہ نہیں ہے مجھے اچانک سے ہی بہت زیادہ حیرت محسوس ہوئی لیکن مجھے پتا تھا کہ مدرسہ ہے اس لیے میں نے ان کو پلٹ کر دیکھا میں نے کہا کہ بابا جی یہ جو قبرستان ہے اس کے ساتھ ایک دربار ہے نا انہوں نے کہا کہ ہاں دربار ہے بڑا ہی پرانا ہے میں نے کہا کہ اس دربار کے پیچھے ہی تو مدرسہ بنا ہوا ہے بابا جی نے کہا بیٹا میں بچپن سے اسی گاؤں میں رہ رہا ہوں میری عمر ستر سال ہو گئی ہے اس گاؤں میں کوئی مدرسہ نہیں ہے ایک عورت ہے یہاں پر جو بچیوں کو اپنے گھر میں قرآن وغیرہ پڑھا دی ہے اور ایک آدمی ہے جو بچوں کو پڑھا لیتا ہے وہی کوئی بیس بچیس بچے ان کے پاس جاتے ہیں لیکن یہاں پر کوئی مدرسہ نہیں ہے اتنا بڑا تو نہیں کہ باہر سے کوئی یہاں آ کر پڑھائی کرے تم ضرور مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو چلو کوئی بات نہیں اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں یہ لوگ ہمارے ساتھ مزاگ کرتے ہیں میں نے کہا کہ مزاگ تو آپ کر رہے ہیں اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ مزاگ کیوں کروں گا یہاں کوئی مدرسہ نہیں ہے بابا جی کو یقین تھا کہ میں ہی جھوٹ بول رہا ہوں انہوں نے میری بات پر یقین نہیں کیا میں وہاں سے چلا گیا اور اسی بارے میں سوچ رہا تھا اب میں بالکل مدرسے کے قریب پہنچ گیا تھا دور سے اس کا مینار نظر آتا تھا ایک شخص سے بوچھا جو اس طرف سے واپس آ رہا تھا میں نے کہا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں تو کہنے لگا اپنی ماں کی قبر پر فاتحہ آنے کے لیے گیا تھا بیٹا تم کیوں پوچھ رہے ہو میں نے کہا کہ وہ دور آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس نے پلٹ کر دیکھا اور کہا میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا میں نے کہا کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے بس آپ مجھے یہ بتائیں اس نے کہا کہ دور کیا ہے بیٹا یہ تو شہر خاموشاں یہاں پر تو وہ لوگ سو رہے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں قبرستان ہی تو ہے دور دور تک اور بیچ میں چھوٹا سادر بار بھی ہے اور کیا ہوگا یہاں پر میں نے کہا کیا واقعی اور کچھ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا اور کیا ہو سکتا ہے یہاں پر اور کچھ نہیں ہے میں نے کہا کہ آپ کو مدرسے کے منار نظر نہیں آ رہے انہوں نے کہا کون سا مدرسہ یہاں تو کوئی مدرسہ نہیں ہے میں اس بات پر بری طرح چوک گیا گاؤں کے لوگ مجھ سے جھوٹ کیوں بولیں گے لیکن یوسف بزرگ نے یہ کیوں کہا تھا کہ وہاں پر کسی سے نہ پوچھنا کیا یہ ان لوگوں کا کوئی مشغلہ تھا کہ یہ مدرسے کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے لیکن میں مدرسے کا ہی پوچھ رہا تھا کسی ایسی جگہ کو تو نہیں پوچھ رہا تھا جس کے بارے میں ان کا جھوٹ بولنا جائز تھا مدرسے میں تو دینی تعلیم دی جاتی ہے وہاں پر جانا تو اچھی بات ہوتی ہے اگرچہ ان لوگوں کی نظر میں یہاں پر کوئی مدرسہ نہیں تھا تو پھر اتنے سارے بچے وہاں پر کیا کر رہے تھے ظاہر ہے کہ وہ بچے بھی یہی سے آتے تھے یہ لوگ پتہ نہیں کیوں اس طرح کا مزاق قرر رہے تھے میں نے سوچ لیا کہ اب اگر میں گھر گیا تو یوسف بزرگ سے پوچھوں گا کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی تھی اور ان گاؤں والوں کا مسئلہ کیا ہے خیر جب میں واپس اس طرف گیا تو مجھے اسی شخص نے کہا کہ اس ٹائم کہاں جا رہے ہو بیٹا اب تو اندھیرہ ہونے والا ہے قبرستان میں جا کر کیا کرو گے اور دربار میں بھی اس ٹائم کوئی نہیں جاتا عرصے میں آ گیا جو وہاں کی انتظامیہ کا شخص تھا وہ بھی کافی عجیب تھا میں نے اس سے بات کی میں نے کہا کہ دو مہینے ہو گئے ہیں مجھے میرے گھر جانا ہے اس نے کہا کہ تمہیں صرف تین دن ملیں گے اگر تین دن سے پہلے واپس نہیں آئے تو پھر تو اندر بھی آنے نہیں دیا جائے گا میں نے کہا میں آ جاؤں گا پریشان نہیں ہوں میں اپنے گھر چلا گیا دو مہینے بعد ماں نے مجھے دیکھا تو رونا شروع کر دیا میں نے کہا کہ کیا ہو گیا پڑھائی کے لئے گیا تھا آپ کو پتا ہے میں نے کتنا کچھ سیکھا ہے ماں سے میرا قرآن بھی حفظ ہونے والا ہے بہت اچھا سکھاتے ہیں میری ماں اس بات پر خوش ہو گئی رات ہوئی تو میری ماں نے مجھے کہا کہ بیٹا تیرے وجود سے عجیب قسم کے خوشبو آ رہی ہے میں نے کہا خوشبو آ رہی ہے بدبو تو نہیں آ رہی میں نہ آتا ہوں تو میری ماں نے کہا کہ نہیں نہیں بو نہیں آ رہی عجیب طرح کی خوشبو آ رہی ہے پتہ نہیں تو نے کوئی خوشبو لگائی ہے میں نے کہا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہوئی مجھے پسند نہیں ہے آپ کو تو پتا ہے میری ماں نے کہا ہاں لیکن جب سے گھر میں آیا ہے پورے گھر میں سے وہ خوشبو آ رہی ہے میرے بابا نے بھی یہ بات نوٹ کی باب کو دیکھا تو وہ بھی پریشان تھے لیکن ان کی پریشانی کی وجہ میں نہیں تھا امی نے کہا کہ یوسف بزرگ وفات پا گیا ہے تمہارے بابا بڑے پریشان ہے مجھے بھی یہ سن کے کافی افسوس ہوا ویسے ان کی عمر کافی زیادہ تھی تقریباً اسی سال کے قریب تو تھے ہی لیکن لگتے اس سے بھی زیادہ تھے کیونکہ بیمار رہتے تھے مجھے بھی ان سے کوئی بات پوچھنی تھی وہ بھی بیچ میں ہی رہ گئی بابا کو تسلی دی کیونکہ بابا کی ان کے ساتھ کافی دوستی تھی اور وہ ان کو اپنے باب کی جگہ دیکھتے تھے بابا نے مجھ سے پوچھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو میں نے بابا کو ساری بات نہیں بتائی وہ ویسے ہی پریشان تھے میں نے کہا کہ جی اللہ کا کرم ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن چھٹی بڑی مشکل سے ملی ہے واپس جانا ہوگا انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں پڑھنے کے لیے گئے ہونا ایک ایک دن قیمتی ہوتا ہے میری ماں نے مجھے کہا کہ خوشبو آ رہی ہے لیکن مجھے اپنے آپ سے کوئی خوشبو نہیں آ رہی تھی انہوں نے کہا کہ مجھے عادت ہو گئی ہوگی دربار بھی ہے نا وہاں درباروں میں خوشبویں لگائی جاتی ہیں شاید وہی خوشبو تیرے کپڑوں سے آ رہی ہے پتہ نہیں میں نے اس بات پر دھیان نہیں دیا تیسرا دن پورا ہونے سے پہلے واپس چلا گیا انتظامیہ سے مجھے تھوڑی سی تعریف کی امید تھی لیکن انہوں نے تعریف نہیں کی اور کہا کہ چلے جاؤ اپنے کمرے میں اگلے دن ہی مجھے وہ لڑکی پھر سے مل گئی اور اس دفعہ بھی وہ اس عورت کی قبر کے پاس ہی کھڑی تھی وہاں پہ دراصل بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی گئی تھی اس لیے میں وہاں بیٹھ جاتا تھا سردیوں کا موسم تھا دھوپ بھی اچھی لگتی تھی میں نے کہا کہ تم اتنے دنوں بعد نظر آئی اس نے کہا کہ میں کیا تمہارے لیے یہاں پر بار بار آتی میں تو ایسے ہی آگئی تھی اپنے ماں باپ کو ساری بات بتاتا تو وہ پریشان ہوتے پتہ نہیں کیوں اس لڑکی سے ساری باتیں کرنے لگا میں نے کہا کہ پتہ نہیں لوگ عجیب و غریب قسم کی باتیں کیوں کر رہی ہیں اور یہاں کا ماحول بھی کافی عجیب ہے اس بات پر وہ پھر سے ہسنے لگی اور اس نے کہا ایک بات بتاؤں تم زیادہ ڈر پوک تو نہیں ہو میں نے کہا کیا مطلب اس نے کہا کہ اگر تم زیادہ ڈر پوک ہو تو تم کو حقیقت کبھی پتہ نہیں چلے گی اتنے ڈر پوک تو نہیں ہو کہ تمہیں کوئی بات بتائی جائے اور تم ڈر کے کہیں مر جاؤ میں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر میں اتنا ڈر پوک ہوتا تو میں اس ٹائم قبرستان میں نہیں بیٹھا ہوتا اتنی دور نہیں آتا وہ بھی اس گاؤں میں یہاں ہر انسان ہی مجھے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے وہ انسان ہی نہیں اس بات پر وہ پھر سے ہسنے لگی میں نے کہا ایک بچہ بھی آتا ہے میرے کمرے میں صرف میرے کمرے میں آتا ہے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے کہتا ہے تم اس کی ماں ہو اس نے کہا کہ میں ہی اس کی ماں ہوں وہ بچارہ بدقسمت ہے اور میں بھی میں نے کہا کہ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا یہاں پر لوگ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں اس نے کہا کہ تم کو بہت جلد پتا چل جائے گا فیلحال تم جو کر رہے ہو وہی کرتے رہو کیونکہ جو تم کر رہے ہو بلکل ٹھیک کر رہے ہو میں نے کہا کہ قرآن تو مجھے حفظ ہو گیا ہے باقی سورہ یاسین ترجمہ وغیرہ بھی کافی جلدی جلدی میرے دماغ میں بیٹھ گیا اور مجھے سارا کچھ آ گیا ہے اب تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا اس لڑکی نے کہا کہ ہاں تم اب یہاں سے جا سکتے ہو بس تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے تمہارا پتہ نہیں کیوں مجھے وہ لڑکی بہت خوبصورت لگتی تھی وہ مجھ سے بات کرتی اور جب بیچ میں کوئی بات نہیں ہوتی تو اس قبر کی طرف دیکھنا شروع کر دیتی میں نے کہا کہ یہ کس کی قبر ہے تم ہمیشہ مجھے یہی پہ کھڑی ملتی ہو اس نے کہا کہ یہ ایک عورت کی قبر ہے جانتی تھی میں اس کو اچھی طرح میں نے کہا کہ قبر پر جو تاریخ میدائش لکھی ہے اس حساب سے تو یہ تمہاری ہی عمر کی لگتی ہے پھر بیچاری کو کس نے مار ڈالا اس نے کہا کہ اس کے شوہر نے اس کو مارا تھا اور اس کے بچے کو بھی مار ڈالا تھا میں یہ سن کر حیران رہ گیا وہ پھر سے وہاں سے چلی گئی اور میں مدرسے میں جلا گیا کچھ دن اور اسی طرح گزر گئے میں نے اپنی ساری تعلیم حاصل کر لی تھی اور مجھے یہاں پر پورے چھ مہینے ہو گئے تھے انتظامیہ نے کہا کہ اب میں واپس جا سکتا ہوں میرا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے مجھے کہہ دیا گیا ایک ہفتے تک میں یہاں سے جا سکتا ہوں اپنا سامان پیک کر لو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میرا واپس جانے کا دل تو کر رہا تھا لیکن بار بار سوچ رہا تھا کہ یہاں پر مجھے میرے کسی بھی سوال کا جواب نہیں ملا شاید مجھے جواب ملنے بھی نہیں تھے اس لیے میں نے یہ بات دماغ سے نکال دی لیکن اسی رات کچھ بہت عجیب ہوا جگانے کی کوشش کی میں نے ایک چھٹکے سے آنکھ کھولی تو یہ وہی بچہ تھا میں نے کہا مجھے نیند آ رہی ہے ابھی میں غصے سے بولا تھا کہ میں نے آس پاس دیکھا تو مجھے فضا میں دھوا محسوس ہوا اس نے مجھے کہا کہ اٹھو یہاں سے نہیں تو مر جاؤگے آگ لگ گئی ہے آگ میں نے آس پاس دیکھا واقعی مدرسے میں آگ لگی ہوئی تھی میں فوراں اپنے کمرے سے نکلا آگ تو بہت تیز ہو گئی تھی مجھے باقیوں کی مدد کرنی چاہیے تھی لیکن میں جب بھی کسی کمرے کا دروازہ کھولتا وہاں پر کوئی بھی بچہ نہیں ہوتا تھا مجھے ایسے لگا کہ شاید سب لوگ بھاگ گئے ہیں اور میں ہی رہ گیا ہوں لیکن یہ جگہ جل رہی تھی مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا میں نے شور ڈال دیا میں بری طرح چلا رہا تھا بچاؤ بچاؤ کوئی تو بچاؤ دربار کی طرف بھاگا کہ وہاں سے پانی لے کر آوں گا وہاں پر ایک شخص نے مجھے دیکھ لیا وہ شاید قبرستان میں بیٹھا تھا میں نے کہا کہ آگ لگی ہے میری مدد کرو وہ مجھے حیران ہو کر دیکھ رہا تھا میں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں کہہ کیا رہا ہوں مدرسہ جل رہا ہے میری مدد کرو اس نے کہا کون سا مدرسہ یہاں کوئی مدرسہ نہیں ہے تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو میں نے کہا مدرسہ نظر نہیں آ رہا اس کو آگ لگی ہوئی ہے تمہیں نظر نہیں آ رہی تمہیں یہ دھوان محسوس نہیں ہو رہا پتہ نہیں شاید اندر لوگ ہیں اور وہ بیچارے جل کر مر رہے ہیں اور تم یہاں پر کھڑے مجھ سے مزاگ کر رہے ہو اس شخص نے کہا کہ تم پاگل ہو گئے ہو یہاں پر کوئی مدرسہ نہیں ہے اس نے کسی کو آواز دی اور دو بندے مجھے پکڑ کے وہاں سے چلے گئے آنکھ کھلی تو میں کسی کی بیٹھک میں تھا پتہ چلا کہ یہ گاؤں کے سردار کی بیٹھک ہے لوگ میرے سرحانے کھڑے بول رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ لگتا ہے یہ پاگل ہو گیا ہے یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہا تھا کہہ رہا تھا کہ یہاں پر کوئی مدرسہ ہے اس کو آگ لگ گئی ہے بچاؤ بچاؤ نہیں تو لوگ مر جائیں گے جب میری آنکھ کھلی تو میرے سامنے ایک شخص بیٹا تھا جو قدر پڑھ لکھا لگ رہا تھا وہ اس گاؤں کا وارث تھا یہاں پر اس کی بہت بڑی حویلی تھی لیکن وہ اس گاؤں میں رہتا ہی نہیں تھا آج کل آیا ہوا تھا اس نے کہا میں اسلام آباد میں رہتا ہوں مجھے بتاؤ کیا بات ہے وہ میرے ساتھ اردو میں بات کر رہا تھا تو مجھے لگا کہ شاید یہ پڑھا لکھا سمجھدار انسان ہے میں نے اس کو ساری بات بتا دی اس بچے کے بارے میں بتایا اور اس لڑکی کے بارے میں بھی اس نے اپنے لوگوں کو باہر بھیج دیا اور اس نے کہا کہ میری بات خور سے سنو میں تمہارے ساتھ مزاق نہیں کر رہا ہوں نہ میرا تمہارے ساتھ کوئی مزاق بنتا ہے لیکن جو باتیں میں تمہیں کہوں ان کو اپنے دماغ میں بٹھا لینا اور چپ چپ یہاں سے واپس چلے جانا اس گاؤں میں کوئی مدرسہ نہیں ہے یہ پورا گاؤں میرا ہے اور جس قسم کے مدرسے کی تم بات کر رہے ہو وہ یہاں پر ہے ہی نہیں مجھے اس جگہ پر لے گیا اور آج میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ واقعی وہاں پر کوئی مدرسہ نہیں تھا میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میری حالت عجیب سی ہو گئی اس نے کہا کہ سنبھالو خود کو مجھے تم سے ہمدردی ہے کیونکہ تم سے پہلے بھی ایک دو لوگوں نے یہاں پر آ کر یہی بات کی ہے ایک واقعہ تو بہت برانا ہے میرے دادہ سنایا کرتے ہیں اور وہ شخص تو پاگل ہو گیا تھا یہاں سے پاگل ہو کر گیا تھا دوسرا شخص میرے ہی زمانے میں آیا تھا لیکن اس وقت میں بہت چھوٹا تھا اور اب تم تیسرے ہو جو یہ بات کر رہے ہو لیکن اب تم پاگل مت ہو جانا تم جتنی جلدی ہو یہاں سے چلے جاؤ اتنا اچھا ہے اس نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا اور میں نے ہاں میں سر ہلایا میں بمشکل خود کو سنبھال کے کھڑا تھا وہاں پر واقعی کوئی مدرسہ نہیں تھا عجیب بات تو یہ تھی کہ وہاں پر اس نور جہانامی لڑکی کی قبر بھی نہیں تھی اور آج تو مجھے کوئی بچہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا میرے سر میں درد ہو چکا تھا میں وہی پر ایک پتھر پر بیٹھ گیا میرے پاس میرا کوئی سامان بھی نہیں تھا میں جانا چاہتا تھا وہاں سے جب کسی نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا اور میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ جس شخص نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ یوسف تھا در کے مارے ایک سرد لہر میرے پورے وجود میں سے گزر گئی یہ شخص تو مر چکا تھا میرے باپ نے مجھے اس کی قبر بھی دکھائی تھی پھر یہ یہاں پر کیا کر رہا تھا میں حیران رہ گیا انہوں نے مجھے فوراں تسلی دی اور ان کو دیکھ کر میں اس بات پر بھی حیران تھا کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑے تھے جبکہ یہ تو بستر سے اٹھی نہیں پاتے تھے اور شکل سے بھی کافی بہتر لگ رہے تھے اور کپڑے بھی صاف سترے پہنے ہوئے تھے میں نے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے میرے گھر والے تو کہہ رہے تھے کہ آپ مر گئے تھے میں چھ مہینے سے یہاں تھا پر اب یہاں کوئی مدرسہ نہیں ہے مجھے ایک لڑکی کی قبر نظر آ رہی تھی وہ بھی یہاں پر نہیں ہے غائب ہو گئی ہے کیا ہو رہا ہے سب کچھ انہوں نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا اور مجھے بیٹھ جانے کو کہا اس نے مجھے پوری بات بتائی انہوں نے کہا کہ تم بہت قابل لڑکے تھے تمہاری قابلیت دیکھ کر میں نے تمہیں یہاں بھیجا تھا دراصل یہ مدرسہ انسانوں کا نہیں بلکہ جننات کا تھا جس لڑکی کی قبر تمہیں یہاں پر نظر آ رہی تھی وہ مر چکی ہے اس کا نام نور جہاں ہے اور اس کی روح ابھی بھی یہی پہ بھٹکتی ہے لیکن صرف چند لوگوں کو ہی نظر آتی ہے میں سمجھ گیا کہ جو لڑکی مجھے نظر آ رہی تھی وہ خود نور جہاں تھی کیونکہ ہمیشہ اپنی قبر کے پاس ہی کھڑی ہوتی تھی انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ بہت برا ہوا تھا وہ بھی اس مدرسے میں پڑھا کرتی تھی اور وہ بھی انسان ہی تھی تمہاری طرح بہت زیادہ قابل تھی لیکن اس نے غلط انسان سے شادی کر لی جس نے اسے مار ڈالا اور اس کے بچے کو بھی میں نے اس چھوٹے بچے کا حلیہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہی اس کا بچہ ہے وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے مر چکا ہے اور وہ لڑکی بھی مر چکی ہے اور اس کی قبر تمہیں دکھائی دی یہ بہت عجیب بات ہے جبکہ اس کی قبر تو کسی نے بنائی ہی نہیں تھی میں ابھی بھی ٹر رہا تھا حیران ہو رہا تھا میں نے کہا کہ آپ نے کیوں سب کو کہا کہ آپ مر چکے ہیں انہوں نے کہا کہ دراصل میں بھی انسان نہیں ایک جن زیادہ ہوں لیکن اپنے ہی لوگوں سے خفا ہو کر انسانوں میں رہنے کے لیے چلا گیا تھا وہاں پر تمہارے باپ جیسے اچھے انسان سے میرا واسطہ پڑ گیا اور میں اس کے ساتھ خوش تھا لیکن میری عمر بڑھتی جا رہی تھی اور مجھے موت نہیں آ رہی تھی اس لیے اگر میں مزید وہاں پر رہتا تو لوگوں کو مجھ پر شک ہو جاتا میں نے اپنی موت کا ڈراما رچایا اور سب کو یقین دلایا کہ میں اس دنیا سے جا چکا ہوں اور میں واپس اسی جگہ پر آ گیا اس نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا اور ہم دونوں اس مدرسے کے سمت پلٹے تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ مدرسہ سلامت تھا اور بالکل بھی وہاں آگ نہیں لگی ہوئی تھی یوسف نے کہا کہ اندر نہیں جا سکتے کیونکہ تمہاری تعلیم پوری ہو چکی ہے تمہیں وہ منظر اس لیے دکھایا گیا تھا کہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آؤ اب تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے لیکن تم خود دیکھو کہ تم نے یہاں سے کتنا کچھ سیکھا ہے کیا تم اتنا کچھ دوسرے کسی مدرسے سے سیکھ سکتے تھے میں نے کہا کہ نہیں جو بچے مدرسے میں پڑھتے تھے وہ بھی سارے جنزادے ہی تھے وہ گاؤں والوں کے بچے نہیں تھے کیونکہ گاؤں والوں کو بھی پتا ہے کہ یہاں کوئی مدرسہ نہیں ہے اس نے مجھے کہا کہ جو تم نے سیکھا ہے وہ دوسرے بچوں کو سکھانا کیونکہ اب تمہارے پاس بہت زیادہ علم آ چکا ہے میں نے کہا کہ میں ایسا ہی کروں گا ان سے بات کر کے تھوڑی تسلی ہوئی انہوں نے کہا کہ بیٹا جیسے تم لوگوں کی دنیا ہے ایسے ہی ہماری بھی دنیا ہے اور ہم کبھی کبھی تمہاری دنیا میں آنے کی غلطی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے عجیب و غریب قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں لیکن ہمارا مقصد کسی کو بھی نقصان پہنچانا نہیں ہوتا یوسف نے خداحافظ کہا اور وہاں سے واپسے کی راہ لی اپنے آپ کو تھوڑا سا مطمئن کیا مجھے سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے جب میں واپس جا رہا تھا تو میں نے عجیب منظر دیکھا میں نے دیکھا کہ وہی لڑکی نور جہاں کھڑی تھی اور اس کا بیٹا اس کے پاس ہی کھڑا تھا وہ دونوں مسکراتے ہوئے مجھے ہاتھ ہلا کر الویدہ بول رہے تھے ان دونوں کی یہ مسکراہت بہت پیاری تھی لیکن قسمت بہت بری میں نے ان دونوں کی مغفرت کے لیے دعا کی میں واپس اپنے شہر میں آ گیا اور میں نے یہاں پر اپنے گھر میں ہی بچوں کو مفت میں پڑھانا شروع کر دیا آج اس بات کو بیس سال گزر گئے ہیں میری شادی ہو گئی ہے اور میرے دو بچے بھی ہیں ابھی بھی میں بچوں کو مفت میں پڑھاتا ہوں اور ساتھ اپنی نوکری بھی کرتا ہوں اس کی برکت سے مجھے آج تک کبھی تنگی نہیں ہوئی اور مجھے آج بھی وہ ایک ایک لفظ یاد ہے جو میں نے اس مدرسے میں پڑھا تھا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو بھی وہاں پر بھیجوں اگر میرے بچے اس قابل ہوں تو یوسف نے بھی کہا تھا کہ جس کے اندر وہاں پر پڑھنے کی قابلیت ہوتی ہے اسی کو مدرسہ نظر آتا ہے وہ مدرسہ آج بھی وہاں ہے اور وہاں پر جنزادے بھی پڑھائی کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی موقع ملتا ہے جو بہت زیادہ علم والے ہوتے ہیں اور اس قابل ہوتے ہیں لیکن بے شک یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ کافی بہادر انسان کا ہی کام ہے وہاں پر جانا اس لڑکی کے بارے میں آج بھی سوچتا رہتا ہوں عمر ہی کیا تھی اس کی وہ اور کتنا پیارا بچہ تھا اس کا اللہ ان کی مغفرت فرمائے وہاں پر جا کر مجھے فائدہ ہی ملا ہے آج اسی کی وجہ سے میں ایک مکمل زندگی گزار رہا ہوں